بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہ سنگیہ کو کپڑے ہے میں گزارش کر ساں کے آقا پاک اور آقا پاک دے پیارے آن دے ذکر دے عدب واسد دے آپ ہو اپنے سران و کجبوں جنہ کو نین و کم از کم آئندہ واسد نیت ضرور کر لو کہ جدوں بھی ہی اور جئی پاکیزہ محفلے جانائیں تے عدب و احترام دے سارے تقاضے پورے کر کے حاضری دیرنی ہیں زبان نہ وعدہ فرماؤ دل نہ ارادہ فرماؤ تے آقا انشاءاللہ موبائل فون ریکارڈنگ واسد آن رکھنا اگر کسے سنگیدی مجبوری ہے تو میں اتنی عزارش ضرور کر ساں کے مربانی کر کے یادے موبائل فون نو آف لائن کر روے یا پھر کم از کم اس دی گھنٹی ضرور بند کر لوے تانجے جتنا وقت اسی اس پاکیزہ محفلے جہاز رویے ساڑھی توجہ اغیار عل نہ جائے آپنے پرورتکار عل روے مدینے دے داجدار عل روے سارے بلی اس یقین نار کے اسی اس پاکیزہ محفل دے توسل و نار کسے عدیب خطیب یا نقیب واسد حاضر نہ ہیں اسی سارے دے سارے اللہ اور اللہ دے حبیب واسد حاضر ہیں اس حاضری اور حضوری علی قیفیتیں چاہ کے یہ سوچے ہو بغیر کہ ایسی تھوڑے یا بڑے یا شہر اچ بیٹھے یا جنگل اچ بیٹھے یا چونکہ بارگاہ آقا چازرہ اور سرکار دا لجبال کریمانا انداز یہ کہ چنیاں نار نے بھیندہ ہر کوئی سونا مدیاں نار نے بھیندہ ہے تا لجبال صدیندہ ہے اس چیز نو مد نظر رکھ دیاں کہ نیمی آن دا پرانا ہے سڑا نبی کوٹھیں آتے چڑھے وکھ دے رہ گئے اسی تھوڑے سئی کمزور سئی اس قیفیت دے نہ سئی جو میں بڑیاں محفلہ دے تمام دے انسلام اندن لیکن جتنے بھی آئے بھٹھیں آئے تے سونے نبی نو تے نبی دے پیارے علی نو سلام کرن واسدے آئے بڑھیں اس قلوس نہ رکھا دروش شریفتہ نظرانہ پیش فرماؤ کہ سائن ساڑی حاضری قبول فرماؤ السلاة والسلام نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتُ وَيُتَهْرَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا السلاة والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم علیکم صاحب السلاة والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم علیکم صاحب دروش شریفتہ نظرانہ پیش فرماؤ پہرہ نہ ہو کیوں کر چونکہ انوانِ محفلِ شانِ مصطفیٰ وَشَانِ عَلِيُّ الْبُرْتَزَى اس ویستے میں بغیر اسے تمہید دیا اپنا مضمون شروع کر دیتا کہ اس باغ پہ توہید کا پہرہ نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سیکلی ہو اسی جٹ لوگاں اساں باغ لائے ہوئے بھی ہیں تے باغ تکے ہوئے بھی ہیں کائنات ہوتے ون سو بنے باغ نے چنگے تو چنگے باغ نے امرودان دا باغ بھی ہوندہ ہے کننو دا باغ بھی ہوندہ ہے سٹوبری دا بھی ہوندہ ہے سیب دا بھی ہوندہ ہے انار دا بھی ہوندہ ہے بڑے بڑے مگے باغ تے قیمتی پھڑانے باغ دنیا تے موجود نہیں لیکن ہیک گل بڑی پکی تے ٹھکی باغ بھامیں سیب دا ہوئے باغ بھامیں انار دا ہوئے باغ بھامیں سٹوبری دا ہوئے باغ بھامیں انگور دا ہوئے ہزار روپے یہ کلو وڑے پھل دا بھی باغ ہوئے بڑی مگا باغ ہو سی نا جدہ ایک کلو پھل ہزار تو وکدہ پیہ ہوئے کائنات دے مگے تو مگے باغ ویک لو ایک گل پکیے کہ جیٹا ہوئی مگھا باغ ہوئے اس باغ دا پارا انسان دن دے میں فکرہ آگ چھڑے آج انہاب نے شاید سمجھنے دی کوشش نہیں کیتے بھائی سیبوں ماگی چیزیں انار بڑی ماگی چیزیں سٹوبری بہت ماگی چیزیں انگور ہر دور اچھ ماگی چیز رہا ہے انار ہر دور اچھ ماگی چیز رہا ہے بلکہ انگور اور انار دے بارے تے کتبِ حدیث سے چھوی پوجود ہے جنتی پھلان چھو پھلنے بڑے قیمتی پھلنے بڑے آلہ پھلنے ہمیشہ ماگ کہا رہا ہے کدھی انار سستا ہویا نہیں لٹھا کدھی انگور سستا ہویا نہیں لٹھا ظاہر ہی کہا لیں لٹھا جنتی پھلنے اسے دنیا تے سستیاں تے نہیں لبڑا اگلے جہانی سستیاں لبڑا سے ہر قیمتی تو قیمتی پھل لڑا با او دی قیمت سلامت روے او دی خوبصورتی سلامت روے پر اے گلتے میرے جھٹ براو تسی جان دےو کہ ہر باغ جس پہ پک جاوے سج جاوے سمر جاوے یا اس تو پیڑو بھی جس پہ بور لوے جس پہ او دی پارے دی لوڑ پوے او دا پارا انسان دیندہ ہے کون دیندہ ہے بامے او انسان چابو اڑے دا ہوئے بامے او انسان چنیوڑ دا ہوئے بامے او انسان پنجابی ہوئے بامے او انسان سندھی ہوئے بامے او انسان سرادی ہوئے بامے او انسان جڑا پشوری ہوئے بامے او انسان کوئی میہ آڑی دا ہوئے بامے او انسان کوئی سرادہ پتھان ہوئے بامے اپنے علاقے دا کوئی مزدور ہوئے جٹ ہوئے زمیدار ہوئے یہ گلتے ونڈ دیئے نا کہ پارا باغدہ کون دندہ ہے بلوچی یہ تم ہی انسان ہے سندھی یہ تم ہی انسان ہے پٹھانے تھے تم ہی انسانی ہے نا پارا جدنوی دندہ ہے مگے تو مگے باغدہ انسان دندہ ہے گلتے توجہ کرے آئے تھے گل ایتھے ہی جناب دے زین چا جا سی کائنات دا ہر اچھے تو اچھا باغدہ جڑا بھی مگہ ہوئے او دا پارا انسان دندہ ہے کائنات صدقے جائے اہلِ بیتِ اطہار اڑے باغدہ عجیبی نہیں سمجھائی تمہیں کھول چھڑنا کائنات دا اچھے تو اچھا باغدہ جڑا بھی اچھا ہو جاوے او دا پارا انسان دندہ ہے میرے براماو ازل تو لے کے ابتہ ہی میں دیر لبی تاریخ گنا چھڑیئے ازل تو لے کے ابتہ ہی ہر باغ دا پارا انسان دندہ ہے اس پوری خدا دی مخلوق کے چھے ایک باغ ہی ہو جا بھی کھڑے آئے پوری خدا دی مخلوق کے چھے اللہ جو کچھ بنایا ہے گھونتا ہی تے قیامتا ہی جو کچھ بنانا سا میری باغ کھڑیئے اس پوری مخلوق کے چھے ہکو باغ اجیہ کھڑے آئے جدے بارے رب آپا دا یرید اللہ ہو لے یو زہیبا انکمو رگسا اہلال بیت کائنات دے ہر باغ دا پارا انسان دندہ ہے پر ایک باغ ہی ہو جیا بھی ہے جدے بارے رب آپا دے ادھا پارا انسان نہیں ادھا پارا رحمان دندہ ہے میں گفتگو شروع کر دیتی ہے اور جناب دے خوبصورت زینہ دے سپورٹ میں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی گال کر رہے ہیں لیکن بڑی جٹاکی بنا کے کر رہے ہیں سوکھی کر کے کر رہے ہیں تانجے تو انہیں سمجھاوے میں دے دے فنی باغ ساں شروع کر دے ماں کالتے ہو سونی ہوسی کمال دی ہوسی بر جتو آڑے پر لے نو پویت منو دس واد کوئی نہیں میں اوکھی تو اوکھی گال سوکھی تو سوکھی بنا کے جناب تک پہنچا رہے ہیں کائنات دا ہر باغ جڑا بھی باغ گا ہوئے دا پارا کون دندہ ہے یہ پانچ تن پاکڑا باغ جس باغچ سونا نبی ہے جس باغچ مولا علی ہے جس باغچ حسنیند یمی جانے جس باغچ میرا آقا حسن ہے جس باغچ آقا حسین علیہ مسلام ہے یہ پانچ تن پاکڑا باغ اللہ دی پوری مخلوق ایو جیا ہوئے ہکو ہاں ہکو ہے ایک کمال دا باغ جڑا نبی دیاں بچیاں دا باغ آلِ بیتِ اتحار دا باغ نبی سمیت پانچ تن پاکڑا باغ جدی شانچ رب تا یرید اللہ لیوزہیبا انکو مرردسا کوئی نبی مولوی بیٹھا ہوں دا اٹھ کے میرے ہاتھ چوم لیں دا یرید اللہ دا فائل وی خدا آئے لیوزہیبا انکو مرردس دا فائل وی خدا آئے اللہ جیڑی بھی گال کرے نا ایک واری اپنے علی شارہ کر دائے ایک کمال دی جائے جس میں آلِ بیتِ پارے دی گال آئے اللہ دو واری اپنے علی شارہ کر کے پیاد دائے لوگوں انہ دا پارے دار میں جہان آڑے نہیں بنائے جہان نو انہ دا پارے دار نہیں بنائے انہ دا پارہ میں اپنی ذات دے ذمہ لے لے ہو ایتھوڑ فکرہ میں آکنا چاننا کوئی سڑے تھا ہم یودی مرضی کوئی سڑے تھا ہم یودی مرضی ایودی اپنے نصیب نے نصیب دی گال لے سڑے تھا ہم یودی مرضی نصیب ہوتے سڑے تھا ہم یودی مرضی گال قرآن تو بار دی ہوئے جو چور دی سزا میری سے بھئی دلیل نہ ہمیں گال پہ کرنا ایتھوڑے نہ ہمیں کوئی سڑ دائے تھے یرید اللہ دا فائل کون ہے خدا لے یوزبہ ہم کو موریشش اشارہ کی دیا لے خدا اللہ پہ آپ فرماندہ ہے انہا دا پارہ میرے ذمہ انہا دا پارہ کی دے اون پیار نال سونا نالے بنے ہیں واسطے میں اڈا وڈا جملہ دے ہوا خدا دی قسم علی نبی دی شان یہ جملہ تو اٹھے ذہنے چاہ گیا نا ہمیشہ واسطے سلام بھی کر دے رہا سو دے میں نوکر نو یاد بھی رکھی رکھ سو اے وانڈ ہوگی اجگال پہ کرنے ہیں علی نبی دی شان تے پائنٹن پاک دی شان تے ذرہ دھیان نہ سنے آئے اللہ پہ آدھا انہا دا پارہ دار کون انہا دا پارہ دار کون انہا دا پارہ کنہ دے ذمہ رحمان دے اور بڑے سیانے بندے ہو تے بڑے سمجھدار بندے ہو فکرہ میں ایک کا کھوان جے فکریں دی سمجھ آگئی تے دوائیں ضرور دے سو کائنات دے ہر باغ دا پارہ انسان دے ذمہ علی نبی آڑے باغ دا پارہ رحمان دے ذمہ کسے کوئی امت ہے تے میرے فکریں ذرا طولے سی جڑا میں سپورد پہ آ کردھا علی نبی دی شان واسدے جناب جے پیار آڑے تے محبت آڑے علی نبی دیا نوکران دی خدمتے چا دھیان نہ سنے آئے کائنات دا ہر باغ دا پارہ انسان دے ذمہ پانجتن پاک علی نبی آڑے باغ دا پارہ رحمان دے سبھیں انہ کڑی جا کر کے ترکڑی تول کے میں نے فکرے دا جواب دے میں تے سوچ کے جواب دے میں فکرہ اے اے ای اور جنا دا پارے دار ایڈہ اچھا ہوئے اوہ عزتدار کتنے کچھ چل دے جنا دے سوچ کے جواب 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 دے س اچھا ہے تیار کسے تو اچھا ہے اور ترکڑی آپ تول وہ جڑا ہر کسے تو اچھا ہے اوہ پیادہ انہاں دا پارا میں دینہ انہاں دا پارا کہیں دینہ میں دینہ سانت جٹاڑی وچے اس گلے دی بانڈ ہو گئی ہے سان سوچن دی اگل لوڑی کوئی نہیں کہ جنہاں دا پارے دارے ڈک اچھا ہے اور رب نے عزتدار کے ڈک اچھے بنائے ہوئے مسئلہ ذہنے چاہ رہے ہیں گبلہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہاں دا پارا ہے میرے ذہنے کنہ دے ذمہ اچھا پیادہ دار کی کام کر دائے تو ان میں بالکل قریب آکے مسئلہ سمجھا ہوں توانجے ہر بندے دے ذہنے چھے ایت ارتنیک سادگی نہ پاک جاوے کہ انہاں ہمیشہ اس ایتنوں سنیاں زوق دا جڑا لنگرے انہوں وصول اندہ روے پارے دار دا کام کی اندہ توجہ نا پارے دار دا کام اندہ ہے ہر اس شہی تو جدہ اس پارا دینے ان بچانا جدے تو او دا نقصان اندہ ہوئے کائنی گال سمجھے تو سمجھے فیدے آلی شہی تو پارے دار نہیں بچاندہ باگ گئے کہ یہ جو ہویا ہے جاتے کھاد دینہ ہوئے پانی دینہ ہوئے تو پارے دار ان ڈک چھڑے نہیں سمجھے کہلے پارے دار کدھی ڈکیا ہے اب پانی نہیں دینڈ دینہ پارے دار کدھی یہ ڈکیا ہے کہ ان خاد نہیں دینڈ دینی ہاں پارے دار چوران ڈکسی کن ڈکسی ڈاکوان زیادتی کرنے آڑیان ڈکسی کیوں جو او دے نار باگ گئے دا کی ہونا ہے جاتک کھون لگ پہتے انہاں بھی ڈکسی ہاں میں وہ چور نہیں ڈاکو نہیں لیکن جاتک چڑھ سند تے باگ گئے دا کی ہو سی پیرے دار کن ڈک دا ہے تے کن نہیں ڈک دا فیدے آڑیاں نہیں ڈک دا تے جیڈی شہ نقصان دین دی پہیو باگ گئے ان کی کر دا ہے میں ایس تو سوکھا طریقہ کوئی نہیں بھی مسئلہ سمجھان دا میں اپنا سارا ٹل لا کے مسئل ان سوکھیاں کر کے تو ان سمجھا ہوا اچھا عجیب انہیں سمجھا ہوں دی پہی دا میں غور سوکھا کر چھڑ دا ایمان نال دس سو باگ اوڑ ترے چار پانچ چھے ٹھیک ہے جی پانچ باگ ہی چلو گین لینیاں برکت واسطے نسبتی بنا لینیاں پانچ باگ اوڑ بھڑے ہوئی کو جائے ہوڑ ہر کے سیدہ پیرے دار وکھو وکھووے جس دیارے مالک آوے باگ ویکھن واسطے پنجے دے پنجے باگ ایک مالک دے اوڑ مالک آوے بیکھن واسطے پورا بور سارے آنتے لگے ہویا پورا پھڑ سارے آنتے لگے ہویا اور ہر کے باگ ہی ہو جائے جدہ اتہ پھل کھچکیا پہا ہر کے انجدہ ہے جدہ چوتھا اسے کھچکیا پہا ہر کے انجدہ ہے جدہ ترے اسے کھچکیا پہا ہر کے انجدہ ہے جدہ کوئی ڈاکو چور یا کسے وعدہ گھٹا کیتا ہے تے سارے ہی کھوز گیا ہر کے انجدہ ہے ایک پارے دار انجدہ ہے کہ وہ دے اڑے باگ ویچ کائی کمی نہیں وہ خوبصورت ہے وہ شان اڑا ہے وہ عزت اڑا ہے وہ دا پھڑ بھی سون ہے وہ دے پھول بھی سون ہے بوٹے ہاں دی بناوٹ بھی سونی ہیں بوٹے خوبصورت بھی ہیں اچھا ہونو جڑا مالک آیا اسی جسو دوجہ چار باگ بھی ویکھیں تے اس باگ نو بھی ویکھیں آسے جدہ پہرے دار آڑا باگ جڑا ہے وہ پوری طرح سلامت ہے نہ ہونو دے چور پھیرا مارے ہے نہ ہونو دے ڈاکو آسکیا ہے نہ اس جاتکن وڑن دیتا ہے امان نار دستو جڑا باگ سلامت تویا جڑا باگ سلامت تویا اس باگ دی سلامتی ویکھیں ہونو عزت پہرے دار دی بڑھنی ہے جا کائی نہیں حجیب ہی نہیں سمجھی گا حجیب ہی کوئی نہیں سمجھی تو سمجھ بھئی ہیک باگ دے پھڑا خراب نو پہرے دار نوڑا مڈی سی ایک باگ دے پھل کس ہوئے پہرے دار نوڑا مڈی سی ایک باگ بھی چوتری جا ہیسا نوڑا مڈی سی پہرے دار نوڑا مڈی سی پہرے دار نوڑا مڈی سن جے باگ اچھ کوئی نوڑس ہویا تے جے باگ سونا ہویا کمال آڑا ہویا شان آڑا ہویا او چہ پہرے دار نو کی لبسی شاب اچھا باگ اچھ نوڑس اصل اچھ باگ دا نوڑس نہیں گی نینہ ہون مرضی آڑے ہو ایس تو اگا میرے کو واہی کوئی نینہ باگ اچھ نوڑس یا ایب ای اصل اچھ باگ دا نوڑس نہیں گی نینہ پہرے دار دا نوڑس گی نینہ چور پہے گئے نا توں کی دیاں ہیں ڈاکو پہے گئے نا توں کی دیاں ہیں جات کھولے ہیں توں کی دیاں ہیں باگ اچھ نوڑس باگ دا نہیں گی نینہ پہے دار دا گینی نینہ تے باگ دی خوبی باگ دی خوبی نہیں گینی نینہ یہ بھی پہے دار دی گینی نینہ جے ہونمی توان پاہیتان پاگ دی سمجھ نا ہوئے عزت دی تے میرے کوئی کڑن کوئی نہیں جی دیناڑ میں مسئلہ سمجھاواں او بے وکوف جیڑے مولا علی دی ذات بارے نکس ہوئے کھن حسن پاک دی ذات دے بارے نکس ہوئے کھن انہا قرآن دی اس ایت نو سمجھے ہی کوئی نہیں کمڑے او باگ گے دا نکس باگ گے دا نکس نہیں ہوندہ اے پارے دار دا نکس ہوندہ ہے یا آکھو با خدا بھی نکس آڑا ہے مڑ مرتضا ویچ بھی نکس کڑو مجھ تبا ویچ بھی نکس کڑو تجھے گڑی گڑی آگ دیو خدا چاہیم کوئی نہیں تجھے پارے دار چاہیم کوئی نہ ہوئے اس حزت دار چاہیم بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ زہنے چاہ رہے ہیں کبھلا غالدی سمجھا رہی ہے میں علی نبی دی شان آڑا باغ چھڑی بیٹھا وہ گلزے نے چاہ رہی ہے نا بھائی باغ جتنا بھی خوبصورت ہوئے ہیں او دیچ خوبی ہے پارے دار دی کدی خوبی ہے تُسی آگ کو یار ویک کو پھاڑ سلامت ہے کسے ڈاکپو عملہ نہیں کیتا پھاڑ سلامت ہے کسے چور عملہ پھاڑ سلامت ہے جات کا عملہ نہیں کیتا اے وکھ نہیں تے تُسی پھاڑ دی گال پہ کر دیو حقیقت ہے تُسی پارے دار نو سلام پہ کر دیو کہ یار وکیٹا کمال دا اسی جس پھاڑتے عملہ نہیں ہون دیتا جس نہ ڈاکون وڑن دیتا ہے نہ چورنو وڑن دیتا ہے نہ جاتکان وڑن دیتا ہے بلا تشبیح و بلا مثال اے علی نبی پانجتن پاگاڑ باغ دا پہرے دار خدا جس بیٹسی آگ کو نہ حسن کمال دے حسین کمال دے جناب زہرہ کا مال دیا علی بڑا کمال دے سونا نبی بھی حد کمال دے کہ وکھن ایچھے پنیا بھی تحریف پہ کر دیو حقیقت ایچھ پارے دار یعنی پروردگار بھی تحریف پہ کر دیو حقیقت ایچھے تُسی رب بھی تحریف پہ کر دیو نہیں اچھا نکو سونا آندہ بھی تاں بھاگ دے جے پاہ دار اچھ کئی کمزوری ہووے تھے مسلا چور تاں ہی پاندے نا جے پاہ دار ستا پہ ہو چور کیس پہ پاندے پاہ دار ستا پہ ہووے ڈاکو چور سارے جاتک انہ تاں ہی پاندے ہیں جے انہ ترے میں کم چون کم چون کوئی پاہ دار اچھ ہووے نمبر ایک پاہ دار ستا پہ ہووے تامی چوری ہو جاندی اچھا پیرے دار ستا تنا پہ ہوئے کدائی مجبوراً وڈہ ٹھرکی ہوگئے تامی چوری باگیچ نقص میں توحید دا ٹل لے کہ پائیتن تفاق دی عزت پیش پیار کروں ادنان سرور بھائی تساں ساری دنیا پھر دے ہو میرا اے توفہ یقیناً جناب وصول کر کے لے جا سنو پیغام دنیا تک عام فرماؤ توجہ فرماؤ مسئلے تھے کبلا باگیچ نقص تاں بندہ ہے جب پارے دار ستا پہ ہوئے نمبر ایک چلو ستا نہ پہ ہوئے وڈہ کی نائی ٹھوڑ گیا ہوئے اتھے ہوئے نا تامی چورہ عملہ کر لینا ہے جات کا عملہ اچھا ستا بھی نہ پہ ہوئے وڈہ بھی نہ گیا ہوئے تری دی کمزوری ایک اور بھی ہو سکتی او کمزوری اے ہو سکتی ہے ستا بھی نہیں پہا وڈہ بھی نہیں پہا پر ہے کلہ اتھو آگین ڈککو ایک کمزورہ ہے ایک ہی ہے کمزورہ ہے او جڑے اتھلین او تکڑین ادھے کور سوٹڑا ہے اونا کور بندوکان یا ادھے کور ایک بندوکے تو اونا کور کلاشنان بھائی جیس پڑے ایو جی سورت بھی بان جاوے مڑوں نے ڈھا نہیں لینا ہے بند نہیں نہ لینا اونا بھگے بیچ نقص بنا لینا ہے بھگے اچھ نقص تاں پوڑا ہے جی آترہ بیماریاں پاردار چھوڑا ہے یا پاردار سینگے ہوئے اور نمر زیادہ ہوئے آہ آہ ہاں میں یہ تو مسئلہ سمجھا رہا ہے بھئی بھگے چھنو کس بانی ٹاں سکتا ہے جی پیردار نمبر ایک سینگے ہوئے یا وڈھٹ اور گیا ہوئے یا ٹلے چھو تھوڑا ہو یا طاقتے چھو کہ میں کانی نہیں میں قرآن پہ پڑھ دا علی نبی یڑا باگ جیڑ ادہ پیردار خدا پیڑھو تے پچھ یہ بھائے پاردار ساندھا ہے یہ جیڑا پاردار ساندھا ہے تے قرآن دیئے تے دلگرسی تو انساران دیاد ہو سی اوہ اسی تے بھی منجی تے لمحے پہوئی نیا تے یا مٹ بڑھے تھک جائیے تے انجیان اونک جی لیلنی نیا قرآن دا جڑا اے پاردار اے نا ادی شان اللہ لا الہ الاہ والہیل لا تاخوزوہو سنتوں والا نام نہ قدیوں جی ستا ہے تے نائی قدیوں کے لیلنی نیا پہلی کھیڑ تے ہیں جو موک گئی بھائے پاردار ساندھا حالا موڑ ہو سکتا ہے کہ دا ہی وڈا بھائی دا ہوں وڈا بھی پاردار ٹور جائے بھائی جنو کس بان جاندھا ہے ہو سکتا ہے کہ دا ہی وڈا بھائی دا ہوئے تے اللہ دا سون اللہ لا الہ الاہ اللہ والہیل قیوم اے مڈو کی دا ہی وڈا گئی نہیں اے ارحال اچھ ار ویڑے قیم رنگ دا ہے اور اے جڑا پاردار ساندھا بھی تے وڈا بھی اخیرنی گا لے بھائی ٹلے چھو تھوڑا ہوئے اے بھائی ٹلے چھو تھوڑا ہوئے اے کسے مسلمان دی سوچ دے گا اللہ پڑ دی پھائی بھائی پاردار خدا ہے میں قرآن چوتون دا سڑے ہے علی دا پاردار نبی دا پاردار حسن دا پاردار حسین دا پاردار جناب زہرہ پاک دی عزت و عفت دا پاردار تی اے خدا غون پیڑی گا لے بھائی ساندھا بھی وڈا بھی تے موڑے پوچھئے بھائی ٹلے چھو تھوڑا ہوئے بھائی کھو کلاش نہ لے کے آوئے تے بھائی چھو نقص پیدا کر لے تو آدھا خبردار بکواس باندھ کر انداللہ علا کل شیئین میرے نارو بھائی ٹلنہ آڑا بھی کوئی نہیں موڑے یا آج تو پچھے مولویں ہیں بھائی نترمہ گلنا چوکائی گال خدا دی بھائی ڈودڑے نہیں ہیں بھائی خدا سہیں گیا ہے یا خدا وڈا ٹور گیا ہے یا خدا کسے نارو کمزورہ ہو گیا ہے موڑ میں مان نہیں سانبہ علیچ بھی کوئی نقص ہے کی پہ سن دیو یار علیچ بھی کوئی نقص ہے ماز اللہ حسین اچ بھی کوئی نقص ہے حسین اچ بھی کوئی نقص ہے تے جے جمی دیا تو یہ نہیں ہے کھیندہ بھائی خدا ستا پہ ہے یا خدا وڈا گیا ہے یا خدا ترکڑا نہیں تے موڑ ڈنڈی ایسا بھی نہیں مارن دے نہیں پارے دار جاگدہ بھی پیا ہوئے پارے دار ٹلی اڑا بھی ہوئے پارے دار موجود بھی ہوئے موڑ باگی اچھ نکس نہیں پوندہ اللہ دامیا پارے داراں جاگدہ بھی پیاں وڈا بھی کوئی نہ گیا وڈیاں ٹلی اڑا بھی ہیں تانجے کائناتے چون اڑا ہر بندہ خدا دی توحید سمجھ کے ہی سمجھ جاوے اس کائناتے نبی بھی اے بے علی بھی اے بے حسن بھی اے بے زہراں بھی اے بے حسین بھی بے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ یا حسین یا حسین یا حسین واح حسین واح حسین زندہ زندہ انہ وچ ایب ہو سکتا انہ وچ نکس ہو سکتا کوئی یہ نہ کشار اپنا استدلال کر لے اجازت دیو اس گلدی مور میں سونے نبی کوڑھو نا لوں تے حدیث بھی ہو پیش کراں جڑی دوں سے آبا کوڑ نہیں حضور فرمائی چون کوڑ نہیں فرمائی پنجہ کوڑ نہیں فرمائی داں کوڑ بھی ہو بھی تے پڑی گا لے داں بندیاں کوڑ بھی گالو پیٹی گال ہوں دی سیابی دی ہے کلے دی گالو بھی پڑی پیٹی ہوں دی ہے داں کوڑ بھی نہیں فرمائی گال میں پانی تن پاک دی بے ایبی اور بے مشلیت دی حضور دی زبانی پیش کراں تے حدیث بھی ہو پیش کراں جیڑی حضور نے داں ویہاں سے آباچ نہیں بلکہ ایک لاکھتے چوی ہزار سے آبا نو سنا گئے ارشاد انہ بے مشل بادشان دا بے ایب ہونا بے مشال ہونا لا ریب ہونا یہ اوہ خوبصورت حقیقت ہے کہ اس چیز نو بیان کرن واسطے آئیتو سامی پاکاندی شان بیان کرن واسطے تمام کی تماشا اللہ جی ہو جائے غربت ہے کمزوری ہے کنات لائیو یہ کالین سونے پائیو انتمبو لائیو ہے لنگرشی پکایا ہے جتنے ایک جو گیاں سامڑو اگو جی کرنا ہے سونا اے تمام اس عزیز دا اللہ اسنو برکتہ آتا فرمائے شادی دے معاملات اچھ میرا مالک مزید برکتہ آتا فرمائے اور سوکھ نصیب فرمائے کمال دا انتظام اسوی کی تے پاکان دے ذکر دے تمام واسطے میں جملہ دینا چاننا کائن آتے چاہے جدہ اے تمام رسول کی تے نا انہ دی عزت اے تمام واسطے جہان تے اڈہ کسے کی تے ہی کوئی نہیں جملہ میں ایک کھنے جس یانے ہوئے ہوتے تو انسواد آجانا ہے دے گلدی بندوی ہو جانے ہیں جس طرح خدا نے سونے نبی دی تعریف تے تعرف واسطے یہ پتہ نہیں کی مماثلت اے دے چاہا انہیں سامڑنے کی ہے جس طرح خدا نے سونے نبی دا سارے نبیان تعریف کروان واسطے عجیب انہیں ذہن ہوتے پہ آپ پڑھ دیں جس طرح خدا نے میرے نبی دا تعریف کروان واسطے ایک لکھ تے چوی ہزار نبیان اکٹھا کر کے تعریف کروایا ہاں اللہ جانے ایک لکھ تے چوی ہزار دی گنتی ویچ گال کیے جمیں خدا نے مصطفیٰ دی شان واسطے ایک لکھ تے چوی ہزار انبیانی کٹھا کی تہا انجی مصطفیٰ نے مرتضی دی شان واسطے ایک لکھ تے چوی ہزار سیاہ بانویں کٹھا کیا سی لکھ انجی مصطفیلا انجی مصطفی حسین عباد شریف تک تھے نہیں گئے تو یہ میں نہیں تک گیا ہوا تو بات نہیں بڑے کی گرہ تے تھکڑنا ہی ہے تسیتھا دو شام معد ہے�ới تکڑا منہ بیر تو وہ جو فرماؤں میں مسئلہ پیش کرنا چاہنا جویں خدا نے سونے نبی مصطفیٰ دی شان واسطے ایک لکھ تے چبی ازار انبیانو کٹھا کیتاہا اولاستو بے رب کم آڑے دیارے میسا کا نبی جین آڑے دیارے انجی مصطفیٰ نے مرتضا تے مرتضا دیا بچیاں دی شان نو بیان کرن واسطے ایک لکھ تے چبی ازار سے آبا نکٹھیاں فرمایا اٹھے پھرے مجمع وچ اٹھے پھرے مجمع وچ میرے نبی نے اعلان فرمایا 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 میں تو اڑے وچ دو سکلین چھڑ کے جا رہے ہیں شہینہ لفظ نہیں کی لفظ ہے شہینہ نہیں حضور نے فرمایا سکلین فرمایا میں تو اڑے وچ سکلین چھڑ کے جا رہے ہیں کی چھڑ کے جا رہے ہیں اگو تارف حضور فرمایا فرمایا اگو تارفے وے با اہاں دو ہو ما آزامو من اللہ خر او جڑیاں دو سکلین چھڑ کے جا رہے ہیں او نبی آپس اچ مناصبتے وے با جین نپو نا اوہ دو جی نارو وات آگال بڑی دین نہ سننے جین نپو اوہ دو جی نارو یہ حضور نے پیڑو فرما چھڑے اجے سکلین دا تارف نہیں کروایا فرمایا میں چھڑ کے جا رہے ہیں کی سکلین دو سکل چھڑ کے جا رہے ہیں تو اڈچ تی انہ سکلین دا کمالے وے انہ دی نفستے وے با ایک دو جی نارو پیڑی ناک کھینٹے ہو دو جی نارو باتے دو جی ناک کھینٹے ہو پیڑی نارو باتے ہونڈ سنن یا رسول اللہ سکلین ہینڈ کی فرمایا کتاب اللہ و اترتی اترتی فرمایا ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں دو جا میں اپنا خاندان چھڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے مرضی آ رہے ہوگا اللہ سمجھو یا نہ سمجھو میں صرف دو جملے اتحاق نہیں تھے گل کی دو دیکھتے ہیں حضور نے کی فرمایا میں کی چھڑ کے جا رہے ہیں سکلین کی چھڑ کے جا رہے ہیں بولو کی چھڑ کے جا رہے ہیں میری عمت وے کھو نا میں جنگل اچھ سنے نبی دی تفسیر قرآن دی اور حدیث دی سکلین انہوں نے نبی زبانوں جو لفظ نکڑے آئے وہ کوئی لفظ عام تے نہیں ہونا کوئی معمولی تے نہیں ہونا بڑے راز ہونے بڑیاں اکمتہ ہونے ہیں میں دیر راز نہیں نہیں رہے دو برکت واسطے راز ارز کر چھڑنا سکلین اکھی دا کن نبی جدہ سکلین چھڑ کے جا رہے ہیں سکلین اکھی دا کن ایک حوالہ میں لغت دا دینا ہے لغت دان ڈکشنری جن سد دے ہو ایک حوالہ میں اللہ دے قرآن دا دے نہ کوئی ڈکشنری تے اڑا ماں نکڑ سکتا ہے نہ کوئی قرآن تے کسے دا اڑا ماں ڈکشنری بھی مسلک تو بغیر ہون دی یہ تے قرآن بھی مسلک مکتبہ فکر دے روڑیاں تو بغیر ہون دا ہے میں ذمہ داری نعاز کر رہے ہیں ایک میں لغت دان دا والا دے رہے ہیں ایک اللہ دے قرآن دا والا دے رہے ہیں سکل کے ناکھی دا ہے تھک گئے ہو تو میں چھڑ دینا یار سکل کے ناکھی دا ہے دیان نہ سنے آئے لغت دان علامہ زبیدی سکل دا ماں نا کر دے اور اے ماں نا دل دی تختیت لکھو دا بڑا سواد آجا سی توان فرما دے ہیں سکل کے ناکھی دا ہے ادن سکل آکھی دا ہے مطاع المصافرے الالمنزل سکل آکھی دا ہے مسافر دے اس سہارے مطاع المصافرے سکل آکھی دا ہے مسافر دے اس مطاع نا اس مان نا مسافر دے اس سہارے نا جیڑا الالمنزل جیڑا ادوچکار نہ چھڑے توڑ پڑاوے سکل کس ناکھی دے ہے مسافر دے اس مان نا اس مطاع نا اس سہارے نا جیڑا ادوچکار نہ چھڑے کدے اپڑاوے جھانگ دی زبان اچھ بولا تے سکل آکھی دے اصلی لاجپال سکل کے ناکھی دے لاجپال تا بطرف تے توانا ہوندہ ہے نا کہ لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیڑی باں پھڑ دے ان ادوچکار چھوڑ دے ادوچکار چھوڑ دے سکل آکھی دے مسافر دے اس مان نا اس مطاع نا اس سارے نا جیڑا ادوچکار نہ چھڑے بلکہ توڑ پڑاوے ان اللہ دا رسول ایک لاکھ چویہ دار سے آباد مجمع وچ اصلی لاجپال اللہ دا قرآن فرمان دا سوڑے نبی فرمان دے لوگا ہو میں تے چلیاں پردہ کر کے پر میں توڑے وچ دو اصلی لاجپال چھڑ کے چلے دو جنون لاجپال چھڑ کے چلے ہاں کیوں تو سی بامیں مارے ہو جی او نا نا توڑی لاج لاغ گئی تی او توانا دوچکار نہ چھڑ سن او توانو کتھی اپڑا ہی سن توڑ ای او لاجپال نہیں جن مرید لاجپال آدھے ہوں ای او لاجپال نو جنہاں سونا نبی لاجپال پہ آدھا ہے حضور فرمان دے پہن میں توڑے چلے دو لاجپال چھڑ کے جا رہے ہیں او نا نا جڑو او توانا دوچکار نہ چھڑ سن توڑ پڑی سن سوڑے یوں کیڑے لاجپال نہیں جیڑے سڑے چھڑ کے جا رہے ہیں جیڑے ادوچکار نہ چھڑ سن توڑ پڑی سن فرما ہے ایک کتاب اللہ ہے وہ اترتی ایک میں قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں دوجہ اپا جتاں پاکڑا خاندان چھڑ کے جا رہے ہیں تو سینہ نا جڑو سہیں ای ادوچکار نہ چھڑ سن منزلتے توڑ پڑا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و مقام مصطفی عظمت و مقام خاندان مصطفی سبحان اللہ میں جملہ اجدی اس محفل اجتوفہ بڑھا کے دے رہے ہوں بھئی مرید تے اپنے پیرنو لجپال آدھ دے یہ تے ادوچہ ہندہ بھی لجپال اکھڑا بھی چاہی دے پر میں آج اس لجپال دیگال نہ چھڑی بیٹھا جن مرید اکھے لجپال میں آج اس علی دیگال چھڑی بیٹھا جن نبی آدھا اللہ جپال ہے جن رسول آدھا اللہ جپال ہے میں آج اس حسین دیگال چھڑی بیٹھا جن رسول آدھا اللہ جپال ہے میں آج اس حسن دیگال چھڑی بیٹھا جن رسول آدھا اللہ جپال ہے اور میں جملہ دینا چاہنا رسول قدیبی اپنی مرضی نار نہیں بولے اوہ رسول رسول ہی نہیں گیڑا رسول اپنی مرزی نار بول دا رسول مالک دی مرزی نار بول دا کی مطلب ایک لکچ فی ازار سہابہ دے مجمع رسول بول کے پر عدست آئے ای علی میرے زوک اور میری مرزی دے مطابق لجپال نہیں یہ میرے خالق دی مرزی دے مطابق لجپال دو جا مانا میں تو انہا کیا دینا یہ اللہ دے قرآن سکل دا دو جا مانا کی دے چھو دینا اللہ دے زین تو اٹھا حضرت میں توفہ جناب نو پیش کروں قرآن سکل دا مانا جوڑا قرآن نے کیتا ہے او مانا خزانہ کی مانا ہے تری ماں سے بہرد بڑے ممدی اسے اذا زلزلت الاردو زلزالہا اے صورت ایج کیامت دیا نشانیاں بیانو رہیا اللہ دا فرمانے و اخرجت الاردو اسقالہا زمین اپنے خزانے باہر کر چھتے زمین کی کر چھتے اپنے خزانے تے مڑ اسقال جمع ہو گئی سکل دی تے سکل دامانہ کی ہو گیا خزانہ سکل دامانہ کی ہو گیا ہون آہ میرے نار رسول اللہ دے بوئے تھی چلی سرکار ایک لکچب بھی ازار سے ابن سنا کے پیاد دیں تُساں پوری دنیا تے پھیلنا ہے تے میرا ایسنیا جانتا ہی اپڑا چھڑے ہیں میرے امتیاں تا ہی امتیاں دس چھڑے آئے دیر مال خزانہ نئے ہونڈا دیر اولاد خزانہ جائداد خزانہ ملنہ خزانہ نئے ہونڈیاں یا رسول اللہ کی دسی ہے فرمانہ تاریکن فیقم الساقالین کتاب اللہ بیترتی کہ امت تا کونڑی میری امت دس چھڑے آئے نبی دس گیا ہے اوے اصلی خزانہ مال نے اصلی خزانہ جائداد نے اصلی خزانہ ڈاکٹوی نے اصلی خزانہ ملنہ نے اصلی خزانہ سونہ نے اصلی خزانہ ڈالر نے اصلی خزانہ ریال نے اصلی خزانہ طاقت حکومت تے وزیری نے یا رسول اللہ اصلی خزانہ کی ہے برماوا ایت رہ تی اصلی خزانہ طاقت حکومت تے امیری نہیں اصلی خزانہ علی نے بُوہ دی فقیری جن ایک خزانہ نصیب ہو گیا اوہ امیر ہو گیا جن ایک خزانہ نصیب ہو گیا اوہ کی ہو گیا ساڑھے بڑے سادہ جائے پیر بائی سن ناصر حسین چشتی سا تاندھنے آڑے آڑے بڑا سچا جائے آتے سادہ جائے سیدہ اللہ تبی کمزور آنا تو انہاں کمال دے جملے لکھیں اور میں اوہ جملے اس حدیث دی تشریف تسنا چاہنا ناصر شاہ صاحب دا خوبصورت جملائے فرما دیں کریم رب دے کریم جانینو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانینو سب تو پیارا علی علی اوہ بختان والے نے لوگ لوگ کو جنادہ نعرہ علی کریم رب دے کریم جانینو سب تو پیارا علی علی او بختن والے نے لوگ لوگ کو جنادہ نعرہ علی علی تیجیس فکریں واسطے میں وقت کیتا ہے اوہ اگلا فکر ہے شاری آدن زمان میں بھارتوں امیر ہاں ہیں زمان میں بھارتوں کیوں لینڈ کروزر ہے نا کوئی گڑیاں نا کوئی نا ملنا نا کوئی نا امان نا سکوٹریت چڑھ کے محفل ایک ٹور جان دے ہونے ہاں بس ہے چڑھ کے ٹور جان دے ہونے ہاں شاری کیوں پہ آدنے زمان میں بھارتوں امیر ہاں ہیں گڑی کوڑ کوئی نے کٹھی کوڑ کوئی نے جائداد کوڑ کوئی نے خزانہ کوڑ کوئی نے دے شاہ للکرے مار کے آدھا زمان میں بھارتوں امیر ہاں ہیں کیوں آدھا ان پتہ اے صدیس دا وہ جواب چاہدہ زمان میں بھارتوں امیر ہاں ہیں گڑی کوئی نہیں کٹھی کوئی نہیں جائداد کوئی نہیں پر موڑوی زمان میں بھارتوں امیر ہاں ہیں شاہ جی کیوں زمانے پھر توں امیر ہاں میں علی دے دردہ فقیر ہاں میں مہیدریاں مہیدریاں میرا حوالہ علی ہے اور جو اس دا ناصر غلام بن دے زمانے پھر دا امام بن دے کہ غوثاں خطباں قلند راندہ ازلت نارا علی اے شیر نہیں سا قلند تشریح کر رہے ہیں حضور فرمان دے لوگاں بھلی نا پا بھی آئے ساری عمر تُساں جائداد مگر لگیاں رانے خزانہ جوڑ لماں ساری عمر مال مگر لگیاں رانے خزانہ جوڑ لماں بھلی پہو اصلی خزانہ راب نے جائداد تے مال نو نہیں بڑھایا اصلی خزانہ راب نے تواڑی ظاہری شوقت تے شان نو نہیں بڑھایا اصلی خزانہ راب نے اپنے قرآن نو بڑھایا ہے محمد خاندان نو بڑھایا ہے حضور فرمان دے لوگاں تواڑی سکلین چھڑ کے جا رہے ہیں سکلین دا پیڑا مانا کی ہو گیا لاجپال دوجہ مانا کی ہو گیا خزانہ لاجپال وی اصلی علی تے علی دے بچے خزانہ وی اصلی علی تے علی دے بچے تے اگلا فکرہ جی دے واسطے میں حدیث شروع کی تھی آئی کہ اے بے عیب نو کیوں جی انہ دا پارے دار ہے بین انہ دے نیڑے اون دن دا تے دلیل دینی آئی رسول اللہ دے فرمان بچو سنو دیاننا اللہ سنو رسول پہا فرمان دا اہا دوہما آزامو من اللہ خر دو سکلین چھڑین ایک قرآن دوجہ نبی سونے دا خاندان ایک قرآن ہے تے دوجہ نبی سونے دا تے سرکار فرمایا اہا دوہما آزامو من اللہ خر مولوی جاکوین دین میں جاکا کوئی نہیں میں زرمہ داری نار پیاننا نبی فرمایا ہے قرآن علی تو بات دے علی قرآن تو بات حدیث دا ترجمہیں نہ بڑھیں میں مجرمہ میں ان پھائے لا چھڑے آئے اہا دوہما آزامو من اللہ خر حضور فرما دین علی محیس تو پیادہ موس بیڑے پیڑے جی دبان کھڑی کیتی نا یہ ساریاں کرنا کرن تو پچھو آلی یہ ساری گال سنا کے اگو جی دبان کھڑی کر کے دس ہے آنانا من کنتو مولا فعضہ علی یون مولا آلی ان جی دے چسنوی شامل نے حسینوی شامل نے نبی تے مڑک گئی نبی ہویا لیکن میں علی دے ذکر اس وقت للکرے مار کے جناب نو بند پہ دے نا بھائی دے تکو مولوی بھی اختصاص نہیں کر سکتا کیوں جی اوہ تفسیرے جیڑی نبی دے قول دی نبی نہیں آپ تفسیر فرمای ہوئی اس وقت اہا دوما آزامو من اللہ خردہ مطلب ہے کہ نبی ایک لک چفیزار سیابچ کھڑو گے پیادہ ہے اے قرآن بھی چھڑی وئی نا تے علی وی چھڑی وئی نا تے انہ دوما دی آپس اچ مناسبتے وئی قرآن علی تو واد دے علی قرآن علی تو واد دے تے علی قرآن علی تو واد دے تے علی قرآن علی تو واد دے مطرح واری ایک مونا مگل وڈی ساری کرنی ہے قرآن علی تو واد دے تے علی کائی گالی ہو جائی نہیں جیڑی ادھی ادھے چھنا ہو گئے کیوں جی واد جی ہویا ایک ہی دو جی ناڑو ساری انگل ایت نہیں ہو سکتا ادھے چھو ہو گئے ادھے چھو ہو گئے مناسبتی کوئی نہ رہی ایک بندہ ہی دن بجے ہو گئے ایک ہی دن بجے ہو گئے مقابلہ دے تا راڑ کے بجن موڑ ایک ہو گئے ہی کی جائی تے اپنے ادھے ناڑو ادھے ناڑو موڑی اور ہی منے ہو گئے ایک باج پوے دو جا بے پوے تیا کیا بننا ہویا ہے بیٹھا دو گئے اینج نہیں ہونا اصول دی گال لے موڑ داری گال تاں بڑھن دی ہے دو ماں دی منزل ایک ہو گئے راہ ایک ہو گئے طریقہ کار ایک ہو گئے قرآن علی تو واد تھے علی علی میں نا پیادہ میرا نبی پیادہ فرمان دا آہ دو ماہ آہ سب امین اللہ اور کچھ بھی قرآن نہیں سمجھنو ان دی تی آہ تے پڑھ دیا سار نو آویں دی علی فلام میم زال کل کتاب لا رہ با فی ہے توں عقیدت نہ رکھ میرے ناڑی رہا منزل فیدی گال کر لے قرآن دے بارے پڑھ دیا سارا دائیں اے اوہ کتاب ہے جدیچ عیب جدیچ عیب جدیچ عیب میں موڑ پہ آنا جدیچ عیب اے قرآن علان پہ کر دا ہے اوہ کتاب ہے جدیچ عیب تے نبی آدھا ہے قرآن علی تو بات دے تے علی قرآن تو بات دے یا موڑ بولوی آج تو پچھے قرآن ہے چلی آئے بکڑنے نا تے موڑ نکس کڑ لین علی تے علی دیاں بچیاں چاہتے تے جے با بول بول کیا دیں لا رہ بفی ہے لا رہ بفی ہے تے ساڑے کو تے قرآن بھی محمد دی زبان کڑ ہوئی آیا ہے تے علی بھی باں بھی محمد دی پھدائی ہوئی ہے اسا للکرے مار کے اندیاں گھنائیں جے قرآن بے آئے بے تے علی ولیاں دا سلطان بھی بے آئے یا علی یا علی ہاں سبحان مہت لمبا موضوع ہے میں قرآن تے مولا علی دی مماثلت جالے بہتے تھار دیا مماثلتاں شروع کراں ایس وڑے بھی کم از کم چودہ مماثلتاں میرے ذہنے شروع پر میں ایک کی دیکھ کے اجازت لینا چاہنا تھا مسئلہ کون ضرور دسنا چاہنا مسئلہ آج دی باس دا مائن نچوڑ جناب انہوں دیتی وینا کہ سونے رسول نے ایک لخش بھی ہزار سے آبادے مجمج کھڑو کیا کیا لاجپال ڈوڑنا ہوئے لاجپال ڈوڑنا ہوئے تے او بھی علی تے علی دے بچے ہیں تے جے کو اصلی خزانہ ڈوڑنا ہوئے تے او بھی علی دے علی دے میں سید زادہوں کے منت پیا کرنا بلی نا پاوو انہ جے اللاجپال بھی کوئی نہیں انہ جے ٹا بڑا خزانہ بھی کوئی نہیں گریبی تو نکڑو امیر ہو جاؤ رات رکن تو بچو منزل تے پڑ جاؤ محبت لبو حسنین دی محبت لبو قرآن دی محبت لبو اے دوہ شہی دی محبت جس وڑے نصیب ہو جاؤے قرآن فرمان نبی پاک فرمان دے ماہ ان تمسکتم بہمہ لن تدلو جد دے دلج قرآن دی بھی تے میرے خاندان دی بھی دوہ دی محبت آجاوے انہوں اوری گرنٹی دی لوڑ کوئی نہیں میں نبی گرنٹی دینا سارا جان گمراہ ہو سکتا اے انسان گمراہ نہیں ہو سکتا اللہ کریم تو اڈی میرے آذرین شرف قبولیت اتا فرمائے مادہ ریا موڑ انشاءاللہ اس سے محبت لکے بسائیں تے گالہ ہی تو یہ شروع کر سائیں آہ دوہما آزمو من اللہ خر ہیک دوجہ نارو واد دے اللہ کریم میں جڑییں گزارشات پیتے ہیں انہیں جر ساری ہیں یقیناً انسان ان دن آتے غلطی ہیں کار بیٹھا ہوسا میرا مالک معفیہ نصیب فرمائے اس بچے دا کٹا سونا زاؤ کے آج بھی وہاں ہوننا تے گھڑے تے تھاڑ تے کنجریاں تے گون تے اے سسٹم ہوندیں اللہ انہوں برکت دے وے اللہ انہوں عزت دے وے اس گون اکھوائیں پر آپ نے نسو اکھوائیں سونے علی دے اکھوائیں سونے نبی دے اکھوائیں اللہ تعالیٰ اے شوق سارے ہیں برامہ نتا فرمائے اور میں سمجھنا اے شوق انہاں نصیب ہوندہ جڑے نسبت آڑے لوگوں جنادہ تلق کسے فقیر نار ہوئے جڑے کسے محبت آڑے دے محبت دے قیدی ہون جڑے کسے محبت آڑے دی محبت دے قیدی ہون انہ چے ذوق ہوندہ ہے دوجہ اچے ذوق نہیں ہو سکتا میں دس اے شکیل آمدے سارے لوگوں نے جڑے سارے علاقے دے عظیم صوفی بزرگ حضرت میاں محمد رانجا صاحب اونا دی محبت دے قیدی کہ میں اس سے گلو اسمجھ لے ہے کہ جڑا محمد دی محبت دا قیدی ہوئے او شانِ مصطفیٰ تے بھی خوش ہوندہ ہے شانِ مرتضیٰ تے بھی خوش ہوندہ ہے ظاہری گلے میاں اخترہ یاد صاحب میاں حافظ میاں محمد صاحب اونا دا جڑا لنگر محبت مصطفیدہ اور محبت مرتضویدہ اور نسلہ تو توڑے کوڑے اور اے زوقتانی سلامت اللہ کریم توڑی میری سبدی آزری قبول فرمائے مآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین